رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عطبہ بن ربیہ جو کڑیل مضبوط قسم کا آدمی تھا سردار تھا وہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشہول تھے اور عبادت سے فارغ ہوئے تو پوچھا عطبہ کیسے آئے ہو؟ عطبہ نے پھر یہ باتیں کہنا شروع کی کہ محمد تم تو ہمارے ساتھ پلے بڑھے ہو تم نے تو اب سب کچھ ہمیں دیکھا ہے کہ تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہو گئے ہیں باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے بھائی اور بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے ایک تم نے افتراف پیدا کر دیا ہے انتشار پیدا کر دیا ہے تم ایسا کرو کہ اگر تمہیں حکومت چاہیے تو حکومت دے دیتے ہیں تمہیں یہاں کی سب سردار ملکے تمہیں سردار بنا لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مزید کچھ کہنا ہے کہنے لگا اگر کوئی اور مسئلہ ہے ہم تمہاری شادی عرب کی بہترین خاتون سے کروا دیں گے کہ کہنے لگے اگر تم پر جنون کے دورے پڑھتے ہیں تو بہترین موالی سے علاج کرا دیں گے جتنی پیش کشیں وہ کر سکتا تھا اس نے کی اور جب سب باتیں ہو گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادبا کہہ چکے قبل ولید اس کی بنیت تھی اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہہ دیا تو اس کھام میمو سجدہ کی آیات آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دی اور آپ پڑھتے جاتے تھے اور ادبا کا رنگ غیر ہوتا چلا جاتا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آیات سجدہ آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ادبا کا رنگ غیر ہو گیا اور اس نے کہا کہ بس یہی ترکھی ہے اور ایک آیت یہ آئی کہ جب قیامت کی ہولنا کیوں اور عظام کی بات آئی تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس بند کر دیجئے خامش ہو جائیے اور پھر تطبا یہ بات سن کر یہ پیغام سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ چکا ووٹ کر گیا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گیا اور سرداران پوریش نے کہا کہ یہ وہ عطبہ نہیں ہے جو بڑے تم طرح سے گیا تھے تو کوئی بدلہ ہوا بولید ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جو بات میں نے آج اس سے سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شائروں کی شیر سنے ہیں کہانتیں بہت ساری کہین دیکھے ہیں میں نے بہت کچھ جادو گر دیکھے ہیں لیکن جو کلام میں نے سنا ہے میں تمہیں اس بات پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخص اپنے آپ کو منوائے گا اور ہوگا یہ کہ پورے عرب سے اس کی لنائی ہو جائے گی اگر عرب اس کے اوپر غالب آگئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر یہ عرب پر غالب آگیا تو قریش سے ہے اس کی فتح ہماری فتح ہوگی اب آپ سوچیں کیا عالم ہے کہ اس کے بعد شعب عبی طالب نامی گھاٹی کو اگلی چند دنوں میں آنا ہے سوشل مقاطعہ ہونا ہے بلال حبشی کے سینے کے اوپر پتھر رکھے توڑے جا رہے ہیں خباب بن عرد اس آل میں آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی اور کس کس طرح سے مظالم ہیں اور اس وقت کہ جب تھوڑے سے لوگ اس قبائلی معاشرے میں ایمان لے کر آئے ہیں لیکن سردار قریش کو یہ بات پتا ہے کہ جو پران کا میں نے سنا ہے یہ پران تو حکمرانی کے لیے آیا ہے پورا عرب اس کے ساتھ کشمکش میں آ جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس نے سامنے پیش کر دیا اور وہ تو جان گیا اس لیے کہ زبان اس کی عربی تھی بدقسمتی سے جو الہ اور رب اور عبادت اور دین اس کے جو ماخذ ہیں اس کے جو لغوی اور اسطلاحی معنی ہیں جو اس وقت رائش تھے جن حالات میں پرانے پاک نازل ہو رہا تھا وہ مانی ہم تک پہنچائے نگی علماء نے فقہانے ہمیں سمجھائے نہیں جو سردارانے قریش سمجھتے تھے وہ ہمیں نہیں سمجھایا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ کنفیوزن پیدا ہو گیا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے حکومت الگ ہے اور نماز الگ ہے خدمت کے کام سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے وہ فیسہ بلاللہ کام ہوتا ہے لیکن الیکشن کے کام کرنے کے نتیجے ہوتا ہے یہ تو سیاسی کام ہوتا ہے یہ نعرہ بازی ہے یہ درس قرآن ہے ان سب چیزوں کے اندر ایک تفریق پیدا ہو گئی اور اسے آپ سے آپ خود اسلامی تحریک کے کارکن بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے لئے تقسیم کر لیتے ہیں کہ زکاة کی رقم کے بارے میں کہا جائے کہ ارکان جماعت کی ذمہ داری ہے دستور کے طور میں یہ بات ان کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے صدقات واجبات جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرائیں گے تو کئی آوازیں تو ہمارے ہاں بھی اڑ جاتی ہیں کہ یار یہ جو اطامت دین کا کام ہے یہ زیل میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ تصور دین جب جو ہے وہ نظروں سے دنگلانے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک یقصوی ہونی چاہیے ایک اعتماد ہونا چاہیے اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے یہی وہ نظریاتی بات ہے جو ہمیں لوگوں تک بتانی ہے کہ اسلام مغلوب رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ظالم ہونے کے لئے آیا ہے